نریندر بھائی موتی جی کے نرطتب میں اندر میں سرکار کو نو سال پورے ہوئے ہیں اور ان نو سالوں میں نریندر بھائی موتی جی کے نرطتب میں سرکار نے اتحاسک اور ساسک فیصلے جو ہے بولیئے ہیں دیش میں بکاس قطی کو بھی آگے بڑھایا گیا ہے دیش کا مان سمان بھی بڑھایا ہے آرتک درشتی سے دیش مجبوط ہو اس کے لیے بھی قدم جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں وہ سارے بہت سارے ایسے پرانے مدے جو کبھی جن کا حل نہیں ہوا کرتا تھا ان کا بھی حل ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دیش کے ساتھ جمہو کشمیر کی بہتری کے لیے بھی کئی سارے قدم جو ہے انہوں نے اٹھائے ہیں ہمیں ہرش اس بات کا ہے کہ کہ اندر سرکار نے جمہو کشمیر سے دارہ تین سو ستر پہنتی سے کو ہٹایا اور جمہو میں بکاس تیز گھتی کے ساتھ آگے بڑھا جمہو کشمیر میں امن اور شانتی کا محول جو ہے وہ بنا ہے بشیش طور پر آج میں آپ کے سمکش ہوا ہوں ان سو نو سالوں میں ہم بطور سانسد ہم نے اپنی بھوم کا جو ہے وہ نبائی ہے پریاس کیا ہے کہ یہ دائیتب لوگوں نے ہمیں دیا تھا اس دائیتب کا جمہو باری کے ساتھ نرباہ کروں اور اس کے لئے میں نے پریاس جو ہیں وہ کیے اور اس میں ہم سفل بھی رہے ہیں پہلے بشیش طور پر جمہو کے لوگوں کی یہ ایک دھارنا بنی ہوئی تھی کہ جمہو کے ساتھ ہمیشہ بیدواب ہوتا ہے جو بھی فنز آتے ہیں جو بڑا پراجیکٹ آتا ہے وہ کشمیر گاٹی کی طرف بھی جاتا ہے اور جمہو والے دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج ایسی کوئی بھی شکایت جو ہے وہ جمہو بادوں کو نہیں رہی ہے اور جو بھی بڑے سے بڑا پراجیکٹ تھا ہم نے اس کی آواز سرکار تک گنچائی منتیوں تک گنچائی اور پھر سنسد بھون میں لوگوں کی آواز کو بلند کیا ایک کے بعد ایک پراجیکٹ جو ہے وہ ہم نے سیکشن کروایا اور بشیش طور پر میں تھوڑے پراجیکٹوں کی چرچہ آپ سے کروں تو جس میں کہ جب میں سنسد بنا تو لوگوں کی ایک پرجور مانگ تھی کہ جمہو سے لے کر پنشتا کا نیشنل ہائیوے بنے کارن جے کہ جمہو سے لے کر ہنورتہ کا روز مرہ ایکسیڈنٹ کا ہونا اور پھر ایکسیڈنٹ میں کسی کا بھائی کسی کا باپ اور کسی کی بہن بھلو کسی کا رشتہ دار کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بھگوان کو پیارا ہو جاتا تھا بہت ہو جاتی تھی اور نہر میں بھی کئی بار گاڑیاں جو ہے گر جاتی تھی اسی کو متن نجر رکھتے ہوئے ہمیں اسے پریارٹی میں رکھا اور جمہو سے اگنون تاکرہ نیشنل ہائیوے فور لین بڑے اس کے لئے پیاس کیا اور اس میں ہم سفل بھی رہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو نہر سے ہی یہ فلائیوبر بنا ہوا ہے موٹھی تاک بہت سندر اور اس کے آگے بھی اکنون تاکرہ فور لین کا کام ابھی اسی دسمبر میں پورا ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی چناک دریا پر ایک بہت بڑا بریز جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے اس کا کام بھی شروع ہو گیا ہے اور پھر اکنون سے لے کر کنشتا کا نیشنل ہائیوے کا کارکرم جو کام ہے وہ شروع ہو گیا ہے اس میں بڑے بڑے ٹرنل اور بڑے بریز بھی آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر میں آپ سے بات کروں تو جمہو میں جو ریگ روڈ بن رہا ہے اس کا بھی کام جو ہے وہ جورو شورو سے ہی چل رہا ہے اور وہ پورا ہونے جا رہا ہے لیکن جمہو شہر کی اگر بات کروں میں تو بھی ریگر فرنٹ کی بات جو ہے وہ سابر مطی کی ترجبر جمہو میں ایک بہت سندر تبی کے کنارے بنائے جائیں یہ بھی بات ہم نے کئی بار سنسد میں بھی اٹھائی اور اس میں ہم سفل بھی رہے تو اب جب جانتے ہیں کہ دو سو اسی کروڈ روپے کی لاغے سے تبی ریگر فرنٹ کا کارے جو ہے وہ چل رہا ہے اور دسمبر میں پوری امید ہے کہ وہ بھی پورا ہو جائے گا تبی بہراز کا کام جو ہے وہ بھی جورو شورو سے چل رہا ہے جمہو میں ایک ملٹی سٹوری جو پارکنگ ہے وہ ہو ایک نہیں ہو کئی ہوں اور ایک دو بنانے میں ہم سفر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا جب پرائیس کانفرنس کی تھی تو کچھ پترکار تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ کب تک شروع ہو گا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رایا مورڈ سے لے کر ستواری اور چوتھے بریز تک ایک فلائی اوبر کا نرمان کارے جو ہے وہ جو رو سو رو سے چڑھ رہا ہے اور آج آپ اگر سامبہ والی سائٹ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی ایکسپریس ہائیوے کا کام چڑھ رہا ہے یہ جو فلائی اوبر اس کا کام چڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی ہمارا جو ایک سپنا تھا جمہو کشمیر اور مشہد تکر پر جمہو کے لوگوں کا ایمز جو ہے وہ جمہو میں بنے تو بھیجے پور میں ایمز بن کر تیار ہو رہا ہے اور بہت جلد وہاں پر او بی ڈی کی سبیدہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی مجھے پوری میدہ کے دسمبر تک یہ کارے بھی جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر میں آپ سے بات کروں یہ بہت بڑا ایک بریز تھا ہمارا دو سو شیخ روڑے کا یہ اندری پتن جوڑیاں سے لے کر پرگوار تک اس کا کام بھی جورو شورو سے لگا ہوا ہے یہ میں ان پراجیکٹوں کی بات کر رہا ہوں جب میں سانست بڑھا وہ تب لوگوں کی یہ پرجورو مانگ تھی کہ میں یہ پراجیکٹ جو ہیں یہ جو پراجیکٹ جو ہیں جو پورے ہوڑی تھے میں بات کر رہا تھا اکاون سو کروڑ پرے کی لاغت سے جمہوں سے پنشتہ کا جو ہمارا نیشنل ہائیوے ہے اس کا کام جو ہے وہ جورو شورو سے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اگر میں بات کروں جمہوں اور جمہوں کے آس پاس کے چھتر کی اگر آپ نگروٹا کی طرف چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جمبو جو جو ہے وہ ایک اچھی نیشنل لیبل کی جو بن کر تیار ہو گئی ہے اور اگر آپ اس سے آگے بڑھیں تو آئی آئی ٹی آئی ایم جو ہے اس کا بھی کام جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے جہاں پر بہت ہی سندر ایک ترپتی بالا جی کی طرف پر مندر کا نرمان کارے پورا ہوا ہے وہاں پر درشنوں کے لیے لوگ جارے ہیں جاتری نباس کا کارے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں منا جاترہ جو جاتی ہے جاتریوں کے لیے کشا جاتری نباس بنے اس کے لیے بھی کاریاں جو ہے وہ پرارام ہو چکا ہے اور وہ بھی بہت جلد ہو جو ہے وہ پورا ہوگا میں اگر بات کروں آپ سے بارڈر کشیتر کی اور آپ دیکھتے ہوگے آپ کو بھی سب کو معلوم ہے آپ بھی کئی پر جاتے تھے کہ بارڈر پر رو جاننا پاکستان دوارہ فائری ہوتی تھی گولی باری ہوتی تھی ہمارے وہاں کے کسان جو ہے وہ مارے بھی جاتے تھے شادتیں ہوتی تھی پہشو مبیشی مارے جاتے تھے فصلیں جلا دی جاتی تھی اور جو ہمارے گھر ہیں بارڈر پر رینڈ میں لوگوں کے وہ دوست ہو جایا کرتے تھے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ خراب ہوتی تھی اور اپلائن کر کے ہمیں آر ایس پورا اور کبھی سامبہ میں اور کبھی جمعوں میں آ کر شرم نہ لینا پڑتی تھی وہاں کے جو کسان ہوا کرتے تھے اور وہاں پر جو سارا سسٹم ہی بگڑ جایا کرتا تھا لیکن آج ہمارے بارڈر جو ہے وہ شانت بھی ہے اور سورکشت بھی ہے آج ہمارا کسان جو ہے وہ بارڈر پر ہی ڈٹا ہوا ہے اور اپنا جو جیون بہی بطید کر رہا ہے چینگ کی نید رات کو سوتا بھی ہے فصل بھی عباتا ہے بچوں موویشیوں کا پارڈ پورشن بھی کر رہا ہے بچوں کی پڑھائی بھی جو ہے وہ بارڈر پر جو ہے وہ ٹھک ٹھک چڑھ رہی ہے اس کے علاوہ بھی جمعوں میں ہم دیکھیں گے کہ کینسر ہسپیٹر جو ہے وہ بند کر تیار ہو گیا ہے اور اس کی لاغت جو ہے 104 کروڑ روپے جو آئی ہے اور اس میں اوپی ٹی بھی شروع ہو گئی ہے اب پہلے اس سے ہمیں کینسر کے علاج کے لیے دربدر ہونا پڑتا تھا دیش کے کونے کونے میں جانا پڑتا تھا کسی کسیم کے ابھی کوئی کینسر بغوان نہ کریں کسی کو ہو لیکن اس کے علاج کی سلدہ جو ہے وہ جمعوں میں جو ہے وہ بہت جلد پرارم ہونے والی ہے اوپی ٹی شروع ہو گئی ہے نئے ٹیکنالوجی کہتا ہے بڑی سے بڑی مشین جو ہے وہ جمعوں سے کینسر ہسپیٹر میں جو ہے وہ ستاپیت کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ نے جائن جو ایک ہسپیٹر ہے یہاں پر ہماری جو ایڈی ہے یہاں پر بھٹنے یہ ریپلیس کرنے کی بات آتی ہے ہمیں پنجاب یا دلی میں جانا پڑتا تھا اب وہ سلدہ بھی ہمیں جہاں مل رہی ہے اس کے علاوہ بھی ایک سے بڑھتر ایک پراجنٹ جو ہے وہ ہم نے اپنے جمعوں سنسیف شیطر کے لیے لائیا ہے تاکہ لوگوں کی کوئی شکایت نہ رہے میں اگر چاہوں تو بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن نریندر بھائی موڈی جی کے نرطتوں میں جمعوں کشمیر میں ناغریکوں کا جو بلا ہوا ہے یہ جو اپنی آجوشمان بھارت کہناتے جو پانچ لاکھ تک کی بیماری کا علاج ہے وہ فری میں کیا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے لوگوں کو راحت ملتی ہے کسانوں کو کسان ندی کہناتے اور میں اگر آپ کو بات کروں گا یہ ایک اور بڑا مدتہ تھا جہاں کہ بھئی بیسٹ پاکستان کے ریفیوجی اور پھر یہاں پر گھوڑکہ سماج جہاں پر بھائی کی سماج جمعوں میں برشوں سے رہ رہے لیکن ان کو عدی کار آج تک نہیں بھی لیتے وہ سارے